احتجاج پر امن کرنے کا حق رکھتے ہیں اور اس کو بھرپور انداز میں اٹھائیں گے اور پنجاب اسمبلی کے اندر بھی اٹھائیں گے اس کے بعد جو ایک بہت اہم چیز ہے جمہوریت کا اہم ترین ایک جس ستون ہے بلدیاتی اداروں کے انتخابات اور جمہوریت پچاس ہزار سے زیادہ اس کے اندر لوگ الیکٹ ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی آئے نے ایک آڈیننس کے تحت ایک قانون نافذ آج کل پنجاب کے اندر کیا ہوا ہے اور اس آڈیننس کے تحت اس وقت الیکشن کمیشن کام بھی کر رہا ہے بلدیاتی انتخابات کے مطابق کہ جی متعلق یہ تقریباً کوئی پہلی آہ جینوری سے کام کا آغاز ہوا حمزہ شہباز صریف صاحب نے ایک سٹیننگ کمیٹی خصوصی طور کی اوپر اس کو ایکسپٹ کیا حالانکہ ان کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اندر نہ ہونے کا جو اصول تھا اس کی بنیاد کے اوپر ہم نے کسی بھی سٹیننگ کمیٹی میں حصہ نہیں لے رہے تھے لیکن جمہوریت کے اس عمل کی وجہ سے اور اس عمل کے لیے حمزہ صاحب نے قربانی دی اور ایک خصوصی کمیٹی سپیکر سے بنوائی اس نے پہلی جینوری کو کام شروع کیا اس کی تقریباً دس بارہ جی میٹنگز ہوئی ہیں ابھی تک ایک میٹنگ رات کو بارہ بجے کینسل بھی ہو گئی تھی ان میٹنگز کے اندر آج سے کوئی چار ہفتے پہلے ہم نے ذکر کیا یہ بہت ضروری بات ہے یہ آپ کو جاننا اس کا ہم نے ذکر کیا کہ اگر یہ کمیٹی قانون سازی کرے گی اور فلور آف دی ہاؤس بجا کے پنجاب اسیبلی پارلیمان پنجاب کا پارلیمان بارہ کروڑ لوگوں کا نمائندہ پارلیمان جب اس کو قانون بنا لے گا تو کیا وہ قانون کے تحت الیکشن ہوں گے یا آج جو آپ نے آرڈیننس کے ذریعے ایک ڈکٹیٹرز کا قانون نافذ کیا ہوئے اس کے ذریعے ہوں گے انہوں نے بعد گول مول کی اور پھر اس بات کو تسلیم کیا کہ قانون جو رائج ہوگا وہ یہی آرڈیننس کا قانون ہوگا یہ کل کی سٹیننگ کمیٹی کے اندر انکشاف ہوا جب یہ انکشاف ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے جس کیلئے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمان کا کوئی جو وجود ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے پی ٹی آئے کے سامنے پی ٹی آئے آرڈیننس کے ذریعے اور یہ قانون چاہے اسیمبلی جس قسم کا بھی قانون پاس کرے جو بھی کنسینسز ہو یا اختلاف کے ذریعے ہو ان کا کوئی تعلق بلدیاتی الیکشن سے نہیں ہوگا اور صرف آرڈیننس کے تحت یہ الیکشنز جو ہیں وہ کیے جائیں گے اور اس آرڈیننس کے اندر شہروں کی جو آبادیاں ہیں جس کے اندر ٹاؤن کمیٹیز اور مینسبل کمیٹیز کے ذریعے لوگ خود اپنے اوپر حکومت کیا کرتے تھے نون کے زمانے کے اندر پی ایم ایل این کے قانون کے مطابق وہ تمام ان کے اختیارات ختم اب زلہ چھوٹے چھوٹے شہروں کی اوپر حکمرانی کرے گا اور ان کے حقوق ان سے لے کے اور زلے کا ایک ہیڈ جو ہوگا وہ بیٹھ کے اپنے جو قانون کے ذریعے اس کا اپنی حکومت کا نفاظ کارا ہوگا تو یعنی یہ آرڈیننس کی کوئی آرڈیننس کی حیثیت ہے پارلیمان کی کوئی حیثیت نہیں ہے پھر ہم نے ان سے پوچھا کہ اسلام باد ہائی کوٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے جس کے تحت اسلام باد کے اندر آرڈیننس کے تحت الیکشنز کو ہولڈ کرنے کو اسلام باد ہائی کوٹ نے اس کے پروسس کو روکا ہے تو اس کے اثرات ہماری اس صوبے کے اندر بارہ کروڑ کے عوام کے صوبے کے اندر کیا ہوں گے ان نے کہا یہ تو اسلام باد تو پنجاب کے سامنے بڑا ایک سمپل اور سادہ سسٹم ہے پنجاب میں تو سسٹم اسے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے اور اگر کوٹ میں کوئی گیا تو اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں ہم کوئی اس کے مطالق بات نہیں کر سکتے یا ہم اس کے مطالق کوئی یقین دہانی نہیں کرا سکتے یعنی یہ جو سارا پروسس ہلکا بندیوں کا شروع ہو چکا ہوا ہے اب مینسنبل کمیٹیز اور ٹاؤن کمیٹیز کا ان کے لوکل گورنمنٹ کے جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے مطابق اب لوکل گورنمنٹ اسی ہلکا بندیوں کے مطابق ہونے پڑیں گے اس آرڈننس کے مطابق یہ ریورس سے نہیں ہو سکتا اگر آپ ٹاؤن کمیٹیز اور مینسنبل کمیٹیز کو اپروو بھی کر لیں اسیمبلی اس کی طرف کوئی نہیں دیکھے گا اسی کے مطابق ہوں گے جو آپ ہو رہے ہیں تو یہ پی ایم ایل این کے نزدیک لیڈر آف ڈی آپوزیشن کی جو سپیرٹ تھی جمہوریت کے اس کے نزدیک اور پی ایم ایل این کے نزدیک جمہوریت کی اوپر کھلم کھلا دن دہارے عمران نیازی کا ڈاکہ ہے اور بزدار صاحب اس کو تو شاید سمجھ نہیں ہے کہ قانون کیا ہے قانون تو اس نے غالباً چیپ منسٹر نے پڑھائی نہیں ہوگا میں تو یہ بھی اشور کر سکتا ہوں کہ اکثر کیابنٹ میمبرز نے جنہوں نے یہ اپروف کیا انہوں نے نہیں پڑھا ہوگا تو ہم اس تشویش کا اظہار کرنا چاہتے ہیں پنجاب کے اندر جمہوریت کا بلدیاتی اداروں کے ذریعے جمہوریت کا جو عمل ہے وہ اس وقت بالکل ان کی کل کی باتچیت کے مطابق ہوا کے اندر ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ہم ضرور اگلی سٹیننگ کمیٹی کی بھی میٹنگ غالباً بودھ کو تیپ آئی ہے وہ ضرور اٹینڈ کریں گے لیکن اس کا کوئی فائدہ ہوگا نہیں ہوگا اس کا کوئی یہ بالکل پکا ہو چکا ہے کہ آرڈیننس کے ذریعے ہی ہوگا ہمیں اس کی اوپر سخت تحفظات ہیں اعتراض ہے اور یہ ایک کانسٹیٹوشنل باڈی ہے سٹیننگ کمیٹی اسی کانسٹیٹوشنل باڈی کے اندر اسی میک میں کے ایکسپرٹس ہمیں کہہ رہے ہیں کانسٹیٹوشنل باڈی کے ممبرز کو کہ آپ جو بھی قانون پاس کریں گے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو یہ عمران خان نے اپنے ساڑھے تین سال میں ایک نیا مائل سٹون ایک نیا لیول اچیف کی ہے کہ کانسٹیٹوشنل باڈیز کے اندر بٹھا کے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہماری قانون سازی کا اگلے الیکشن کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوگا تو یہ تمام جو چیزیں تھیں جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کرنی تھی ہمیں سخت اس کے اوپر تشویش ہے اور پی ایم ایل این اپنے تمام رائٹس ریزرو رکھتی ہے آگے اپنا لائے عمل تیہ کرنے میں جو ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن جس کا انشاءاللہ تیہ کریں گے اور انہی کی ہدایت کے مطابق ہم پنجاب کی عوام کو صحیح جمہوریت کی طرف لے کے جانے میں جو بھی کردار ہو سکے گا بورا ادا کریں گے شکریہ آج آپ نے اس میں بڑی بات ہے اپنی پوزیشن مکار دی ہے اب صرف دو چیزیں ہیں پی ایم ایل این کیا عدالت کا راستہ اختیار کرے گی نمبر یا پی ایم ایل این لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کا بائی کارٹ کرے گی بائی کارٹ تو کسی بھی الیکٹرل پروسس کا آج تک پی ایم ایل این نے نہیں کیا اور اور وہ جمہوریت اور وہ جمہوریت کی سپیڑٹ کے سخت خلاف ہے ہم ان کا ہر لیول کی اوپر ہر جگہ عدالتوں میں روڈز کی اوپر اسیمبلی کے اندر الیکشن کے بائیلڈ پیپر کے ذریعے تمام ان جی پروسس کے ذریعے ان کو ریزسٹ کریں گے اور اپنا پورا اتجاج ریکارڈ کریں گے اور میں بہت اس چیز کا جی کانفیڈنٹ ہوں اس بات پہ کہ بارہ کروڑ عوام ہے جمہوریت پسند لوگ ہیں ہم خود جمہوریت پسند لوگ ہیں اور اگر ہمیں پارلیمان کے اندر حکومت نے اپنا رویہ تبدیل کر کے ان معاملات کو نہ حل کیا تو ہم پارلیمان کے اندر اپنے آپشنز ایکسیسائز کرنے کے بعد اگر عدالتوں کا بھی رخ کرنا پڑا اگر وہی صرف رستہ رہ گیا تو وہ بھی کریں گے انچہا نہیں جو آج تک جترہ بھی اوڈننس کے ذریعے فرس کرے ہلکا بندیاں ہوئی ہیں ہلکے بندیاں کے اندر نیونسیبل کمیٹیز اور ٹاؤن کمیٹیز کا وجود ہی نہیں اگر ہم قانون پاس بھی کر لیں گے تو ٹاؤن کمیٹی اور نیونسیبل کمیٹی دوبارہ کریئٹ نہیں ہو سکے کیونکہ ہلکا بندیاں ہو چکی چسپاں ہو چکی پچیس تاریخ کو اس کے اعتراضات آ رہے ہیں اور یہ عمل جو شروع ہو گیا یہ واپس ریورس نہیں ہو سکتا ان کے مطابق جب تک اوڈننس جب تک اوڈننس کو سسپینڈ نہ کیا جائے اور اگر پی ٹی آئے اتنی جمہوریت پسند ہے اور پارلیمان کی عزت میں یقین رکھتی ہے آج اوڈننس کو سسپینڈ کرے نا وہ تو ایک جی کلم کے ساتھ بھی سسپینڈ ہو سکتا ہم نے یہ دیکھتا ہے کہ جتنے بھی کلم کارس میں فائلت ڈیرگ ہوتی ہے ایسا رکھتا ہے کہ سپیکر تو آپ سپینڈ اور اپنے بھی سپینڈ کرتے ہیں یہ بازیابتی جب بل جائے گا سپینڈ ہوں تب کو موڑی سپیکر سے موڑی سپینڈ کریں گی سپیکر صاحب وہ یا آپ کی اپنے کمیلے میں بلائیں گے وہاں پر معاملات سہے ہوگے اور ہلکا پر کا احتجاج ہوگا سمجھی میں دیکھئے ہمزہ میں اس سوال کو زیادہ وضع کر دوں حکومت کے لوگوں نے ابھی پر جاتے پر حکومت کے لوگوں نے کھلا کھلا اعتراض کی ہے کہ جناب جتنی بھی ایمپورٹنٹ لیجسلیشن ہوتی ہے وہ پارٹ میمبر ڈے بھی ہوتی ہے دیکھئے ابھی تک جو بھی سپیکر صاحب کی سپیرٹ بلدیاتی اتخابات کے قانون کے مطابق ہے وہ ہمزہ صاحب کی لیڈرشپ کے اندر بڑے کریرلی پی ایم ایل این نے قربانی دے کے حصہ لیا ہے اور ہمزہ صاحب نے جو پروپوز کیا تھا کہ ایکسٹرا آپٹ کو آپٹ میمبرز بھی لیں تاکہ اس کمیٹی کی سٹرنٹ زیادہ بڑے زیادہ انپورٹ آئے وہ بھی سپیکر صاحب نے اس کو ایکسپٹ کیا تھا اور تمام سیاسی جماعتیں وہ جو ایک معاویہ صاحب کی جو جماعت ہے ان کو بھی نمائندگی ہے تو ابھی تک جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں اور جتنی فریکونسی سے میٹنگز ہوئی ہیں ہمیں سپیکر صاحب کی نیت کی اوپر اس بلد کے متعلق کوئی شک و شبہ نہیں ہے اور ہم ان سے امید رکھتے ہیں اور ہم پی ٹی آئی سے بھی امید رکھتے ہیں لیکن بدکسبتی یہ ہے کہ کل ہمیں ایسا چیز سامنے آئی کہ قانون سازی کا کوئی ایز ایف کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو اگر آپ نے آرڈیننس کی ذریعے کرانا ہے تو سٹرنٹ کمیٹیز اور اتنے لمبے چوڑے چکر کیوں کھلنے کی کوشش کارے ہیں سر سر مدارش لیے کہ جناب جا رہے ہیں مہنگائی ہی ہو جاتا ہے لیکن اللہ مہمینگائی ہی دونے ذریعہ میں فائدہ ہی کہ دن میں مدارش لیے کہ پبولک موگریزی شنگ دیو گھائی ہے اس پر کچھنے ہی صلف شکلیی غنون کام میں دیکھا ہے صوائی صرف سٹیکمنٹس کے علاوہ آتے گہ روہ میرہاں کے خلاف میں سر ہم نے دیکھئے پی ایم ایل این نے تو ابھی حمزہ شہباز شریف صاحب نے تو جنوبی پنجاب کا ایک بھرپور دورہ کیا اس میں مہنگائی اور جس بدحالی کے اندر کسان ہے اس کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں تھی ہمارا جی ملتان میں میں آپ کو ارز کروں جنوبی پنجاب کے اندر ملتان میں بھاولپور میں آگے ہر جگہ انہوں نے جہاں جہاں ہم گئے کارکنان نے عوام نے ان کا بھرپور ساتھ دیا مہنگائی کا ہی ایشو آر ان کی پریس ٹاک کے اندر ساملے آیا تقریبا ہزاروں لوگوں کا جو ملتان کے اندر جلالپور کے اندر جلسہ تھا وہاں کسان جس بدحالی کا شکار ہے اسی کی بات کی خاد نہ ہونے کی بات کی پی ڈی ایم کے آپ دیکھیں ہر روز جلسے ہو رہے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب کے جلسے ہو رہے ہیں اپنی پارٹی کی جی لیول کی اوپر ہمارے قائدین تو جب جب جھوٹے قسم کے مقدمات کو فیس کرنے عدالتوں میں جاتے ہیں باہر نکل کی مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو ہر لیول کی اوپر جہاں بھی انٹر ایکشن ہو رہا ہے الحمدللہ مہنگائی کا جو ایشو ہے اس کو ہم ریز کریں ہے ہی مہنگائی کا ایشو آج پاکستان کے اندر اور امن و امان کے جو حالات تباہ ہیں تو ہم کیوں نہیں ریز کریں گے وہ تو عام عوام خود بچاری چیخیں ماری ہے اور ہمارا جو بھی رول ہوگا ہم پورا ادا انشاءاللہ کرتے رہیں مرحلے کا جو شیڈیول جاری کیا ہے ایلیکشن کمیشن میں بن جاتی انساءاللہ مرحلے کا اس میں دیکھا جا رہا ہے جہتے ہیں دسکرٹس ہیں وہ تمام دسکرٹس وہ بظاہر ہیں جس میں یا تو تحریکل سافت کی افصریت ہے یا جہاں پر عبادی کام ہے اور رچان تحریکل سافت کی طرف زیادہ ہے آپ کو اس تحریکل سافت کی طرف زیادہ ہے آپ کو اس تحریکل مرحلے کے ادلاع پر میاں والی میاں والی بھی آج ان کا سٹرونگ اول نہیں ہے جو بلے کے نشان پر میاں والی میں بھی کھڑا ہوگا نا اس کو ایسے عبرتناک شکست ملے گی کہ یاد رہا جائے گی دیرہ غازی خان بھاول پور یہ تمام ازلہ جن کو وہ سمجھتے ہیں ان کے سٹرونگ اولڈز ہیں وہ کس طرح سٹرونگ اولڈز بنے تھے وہ ہم سب کو جی معلوم ہیں تو کوئی سٹرونگ اولڈز نہیں ہیں اور اس دفعہ تو یہ پی ٹی آئی چاہے پاکستان کے جس کونے میں مرضی پہنچ جائے مہنگائی اس کا پیچھا کرے گی بہت مہربانی سر بہت مہربانی شکریہ